بسم اللہ الرحمن الرحیم پرورام بصیرت میں حاضرِ خدمت ہیں رسولِ رحمت جانِ قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو تمہاری تین چیزیں پسند نہیں ہیں ایک بیٹے کی اگر ایک حرکت باپ کو پسند نہ ہو تو باپ کا رویہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اگر وہی حرکت بیٹا بار بار کرتا ہے جو باپ کو پسند نہیں ہے تو باپ اس پر کتنی سخت ہی کرتا ہے کس قدر اسے سزا دیتا ہے بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے لیکن باپ کو رب نے ربِ اسغر کہا ہے ربِ اسغر اگر وہ بات جسے پسند نہ کرتا ہو اس کا بیٹا کر دے اسے گھر سے نکال دے ربِ اکبر کہتا ہے کہ مجھے تین باتیں انسانوں کی پسند نہیں ہیں وہ تین باتیں کونسی ہیں اگر وہ تین گناہ ہم میں بھی پائے جا رہے ہیں تو ہم بھی اپنے کردار سے وہ تین گناہ نکال سکتے ہیں شاید اللہ ہمیں پسند فرما لے اور جسے اللہ پسند فرما لیتا ہے دنیا اور آخرت اسی کی ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلا وقالا فضول گفتگو کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا بے مقصد کلام کرنا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بے مقصد اور کسرت کے ساتھ بولتے ہیں تو آپ کی زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے گالی بھی نکلتی ہے غیبت بھی نکلتی ہے چغل خوری بھی نکلتی ہے اور کئی ایسی غلط باتیں بھی نکلتی ہیں جو آپ کو کئی گناہوں کی طرف لے کر جا سکتی ہیں آپ کو بے شمار مقامات پر شرمندہ بھی کر دیتی ہیں سو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فضول گفتگو کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور ایک اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مال ضائع کرنے والے شخص کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرمایا فضول خرشی کرنے والا بے مقصد کاموں میں مال خرش کرنے والا مال تو ہم سب خرش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ اپنے مال کو کہاں خرش کر رہے ہیں وہاں پر مال خرش کریں جہاں پر آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے وہاں مال خرش نہ کریں جس میں صرف دنیا کا ہی فیدہ ہو آخرت کا فیدہ نہ ہو سوچ کر مال استعمال کریں مسجد میں استعمال کریں مدرسے میں استعمال کریں دینی کاموں میں صرف کریں کسی یتین پر کسی مسکین پر کسی بیوہ پر کسی بے سہارہ پر اگر آپ کے مال سے کوئی مغریب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کربار بنا لیتا ہے رزگار بنا لیتا ہے ایک فیملی کا گھر پورا آپ کے مال کے وجہ سے اس کا سرکر چل جاتا ہے تو وہ مال آپ کے لیے نفع بخش ہوگا بخشش کا ذریعہ ہوگا باعث سے برکت ہوگا تو اپنے مال کو بے مقصد کام میں کبھی بھی صرف نہ کریں اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَسْرَتُ السُوَالِ اور قَسْرَتِ سَوَالِ کرنے والے بندے کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا جن سوالات کا کوئی مقصد ہی نہ ہو جیسے کہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ قَسْرَتِ سَوَالِ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر کئی مصیبتیں نازل فرما دی سو کوشش فرمائیں با مقصد گفتگو کریں کوشش فرمائیں اپنا مال با مقصد کام کیلئے صرف کریں اور کوشش فرمایا کہ با مقصد سوال کریں بے مقصد اور زیادہ سوال نہ کریں اللہ کریم ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی ان باتوں پر عامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ